اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیر علی اللہ حمد صلی اللہ محمد وعالی عالم امت میں ہوں آصف حمد اور آپ دیکھ رہے ہیں نزلہ زبان کھانسی کانو میں فارش آٹھ میں فارش ناٹھ میں فارش اور تلوے میں فارش موسن چینج وہ تو یہ سہرہ ہوتا ہے تو اس کے لئے یہ کہا ہے آپ استعمال کریں بہتر یہ ہے کہ آپ اس کو رات سونے سے پہلے استعمال کریں اور اس کے بعد یہ کعبہ پینے کے بعد آپ سو جائے اس کا سب سے بہتر ہی خیٹ حصہ آتا ہے اور اگر زیادہ ہو شدت تو یہ آپ صبح اور شام بھی استعمال کر سکتے ہیں ہر چیز سیف ہے کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے یہ ہمارے نیچرن فوڈ کا حصہ ہے جو بھی یہ چینج ہے اور یہ جو آپ کا علاج ہے نا یہ یقین کریں یہ گرمہ سا لیکن ڈردے میں بڑھا ہو ہے لیکن کیا ہے کہ بتاتے نہیں ہیں پروفیسٹر حکیم انور حان لودی صاحب ہے یہ انہوں نے مجھے بتایا تھا ویسے تو جنرلی نکیم آپ نے نسکے نہیں دیتے لیکن پروفیسٹر حکیم انور حان لودی صاحب انتہائی قائد بھی ہیں اور کھلے دل کے بھی ہیں اور وہ پیسوں کے لیے نہیں وہ انسانیت کے لیے کامتا تھے انہوں نے مجھے دیا اور میں نے انسکتا تھا کہ کیا میں لوگوں کے ذات آپ کے نسکے شیئر کر سکتا ہوں تو نے لگا بیگل آپ یوٹیوب کے اوپر جدر چاہیں کر سکتے ہیں آپ میرا انٹریویو بھی کرنا چاہے تو آپ میرا انٹریویو بھی دار سکتا ہے حالانکہ وہ بہت ویڈی ہوتے ہیں ان کے پاس ٹائنی ہوتا تو یہ آپ استعمال کریں وہ جو یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو سہتہ نسکتی دیں گے اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سہتہ نسکتی دیں گے اور یہ جو ویڈیو ہے نا یہ دعاوں کے لیے ہیں یہ یاد رکھئے گا دعا میں یاد رکھنا تو دیکھتے ہیں کہ یہ کعوہ عام کیسے بنا سکتا ہے اور کیا کیا چیز کتنی کتنی ڈائر نہیں ہے سب سے پہلے آپ نے یہ تینکے سے ہیں یہ ہے گل بابونہ یہ تین گرام لینا ہے آپ نے اور بعد میں اس کو آپ اندازہ کر لیں یہ تکریمنٹ بڑی چھٹکی کے برابر ہوتا ہے تو یہ تین گرام آپ نے لینا ہے اس کے بعد یہ دارچنی ہے یہ دڑا مڑا کینگی ہے کونٹے گھوٹے میں تو اس کو آپ نے گرینڈر میں وہ بریگ پیس نہیں کرنے تو یہ لینا ہے آپ نے ون ٹی سپون چائے والا ایک چمچ اس کے بعد کرونجی ہے یہ چائے والا آدھا چمچ لینا اس کے بعد حلدی یہ بھی پورا ٹی سپون جائے گا بھرا ہوا جتنا بھرنا چاہتے ہیں زیادہ بھر سکتے ہیں بھرنے اس سے بھی مسئلہ نہیں ہے یہ بہت زبردست چیز ہے تو برحال نورمن بھی لینے تب بھی ٹھیک ہیں اور اس کے بعد ہمیں لینے ہیں پانچ عدد لوگوں لے لیے یہ ہماری وہ دیسی چیزیں جو ہم نے ڈالنی ہے اس میں آدھی تمہاری کچھنی مرپی ہیں گل بابونہ ہمیں بات سلانا پڑے گا تو اس کے بعد آپ نے تقریباً آدھا گلاس پانی لینا ہے اور اس کو ہم لوگوں نے پھل کی آنچ پر پانچ منٹ کے لیے پکانے سے اور جب آدھا گلاس آدھا رہ جائے یعنی 50% مٹیریل بات جائے تو چائپ ہونے کے ساتھ اسے پھلنے تو اس طرح یہ میں نے کٹھے کرنیے تھے ایک ہی پلیٹ میں سارے بھی مسئلے ڈال دیئے گل بابونہ لے کر اس کو بھی اس میں ڈال دیں اور چمچ کے ساتھ اس کو فڑا فیڈ بہت ہے یہ ہے کہ اس نے جس سے عرق ہے وہ اچھی طرح پھلائیں گے اس پر دو لینے یہ 5 منٹ کے لیے ہم اس کو سرو آنچ پر پکاتے ہیں بعض پر 6-3 منٹ بھی لگ جاتے ہیں لیکن آنچ تیز نہیں ہونی چوئی ہے سرو آنچ پرنے چوئی ہے لینے یہ ہمارا کعوہ تیار ہو گیا ہے ٹیسٹ اس کا مناسب ہے آرام سے پی سکتے ہیں بہت زیادہ کڑوا نہیں ہے ایک آتھ دفعہ مشکل ہوں گی بہت میں کہہ دعا نہ پو جاتا ہے اس کو آپ نے ساتھ دین کے لیے استعمال کرنا ہے کم از تم اور بہتر یہ ہے کہ رات کو سوتے وقت آپ اسے استعمال کریں اسے آپ سردین گرمی استعمال کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے جب کبھی دکام ہو آپ اسے استعمال کرنی دیئے بہتر پھر زیادہ دن بھی استعمال کرنا پڑتا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ بہترین ہے نزل دکام سانس بھی تنگ ہوتی ہے نظر ناک باندر ایڈا فا تو اسے انشاءاللہ ناک بھی باندر نہیں ہوگا جو سانس کی راستہ ہے وہ بہتر کھلا رہے گا اور آپ اچھی نین سو سکیں گے اور اگر فدانہ حاصل آپ بہت زیادہ شدد ہیں تو جو آپ رات کو مٹیریل بچ جاتے ہیں اس کو آپ ضائع مرتے رہیں اسی کو آزا گلات پانی میں دوبارہ پکائیں اور پھر صبح کے وقت بھی آپ اسے کعوے کو استعمال پیسٹ شکریہ بس ایک ہی گزارش ہوتی ہے ہماری میرے چینل کو سبترائب کریں ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور کمنٹ کریں اسے استعمال کریں مجھے شکین ہے کہ آپ دیدگی بار دعائیں نہیں اس کے بعد ایک اور ویڈیو ہے خواتین کے لیے جن کو پیریڈ میں دشواری ہوتی ہے یا یہاں میں کچھ مسئلہ ہوتا ہے تو وہ بھی اسی طرح کا ایک کعوہ ہے تو وہ بھی آپ استعمالی تریں گے انشاءاللہ اس پر بہت زیادہ ہوگا لیکن اس پر تھوڑی سی تحقیج بھی باقی ہے تو انشاءاللہ جیسے ہو اور پیر تو آپ کے ذاتے روز شیئر چاہتے ہیں شکریہ اللہ اللہ پس رکھتے ہیں آپ کو آمین